جاتا ہے تبیباً چار پانچ مئنٹ انشاءاللہ مدرہ وقت پہ دعا مانی ہو میں نے بہت کیا تھا کہ آپ گھر تکو فرمائیں چلو بہتا دن گیا اللہ پر بلیوزر اپنی لارے اتحاب بیان کر سکتا والدین کی بری شام بیان فرماتا نبی اپنی لارے صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے برامی کے عدد بڑا مقام بڑا رتبہ بڑی عصد و تقریب والدین کے حصے میں رکھی اور ان کی بیان پین اپنی لارے اتحاب بیانی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس شمال اس شہدات برامیان چھوڑے نومت پہلی جن کے سریک دو آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں نبی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی ہیں حضرت بڑا رضی اللہ تعالی یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صحابی ہیں کہ جب نبی اپنی صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کے جا رہے تھے نا مدینہ پاک تو بغیر جنڈے کے پھر یہ آئے تو وہ حالی ویم کے ساتھ کے اندر تھے لیکن اللہ علیہ وسلم فرمایا تویل کے ایمان آتا ہے آئے پکڑنے کے لئے پھر اجرت کے بہتا پاکا مدینہ شریف کے قریب پہنچوکے لیکن اللہ تعالیٰ نا مدینے والا ہے جب نماز دے جب کسی کے لئے کی دنیا کا حضرت دے اللہ نے قرم فرمایا ابی پاک علیہ وسلم کی نظر آتا ہے تو گئی آئے تھے گرفتار کرنے کے لئے لیکن دبی کی محبت میں گرفتار ہو اللہ پڑھ لی اور سات حضرت کی یا رسول اللہ جب کی کوئی استخدار چلتا ہے تو جنڈے کے تغیر نہیں چلتا یا رسول اللہ میرا پہ تلیش جاتا ہے کہ آپ کا قاتلہ مدینہ پاک کے اندر ہو تو جنڈے کے ساتھ ہو اپنا امام شریف اتارا اس کا جنڈہ بنایا اپنے نیزے پہ بلند کیا اور نبی پاک علیہ السلام کے آگے 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 چلتے آپ کوئی سے تو تقریب کا اس انداز سے آپ کا جو ہے وہ اسے قبل فرمایا وہ حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضرت فرماتے ہیں آقا کی مارکہ کے اندر میں رہتا تھا ایک آدمی آیا تھا سہادیہ مصور آتا ہے آکے عرض کرتا ہے ماں کے حوالے سے ماں کی حدمت کے حوالے سے اور پھر نبی پاک علیہ السلام میں جو ماں کا مقام اور مدوہ نے آگا برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امت تک بجایا اور بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے باک کا مقام کیا ہے عرض نے برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں بیٹھتا تھا آقا کی مارکہ کے اندر وہ صحابی رسول آتے ہیں لو جوان ہیں آکے عرض کیا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم میری ماں بھوری ہے ضعیف ہے چاہ پھر نہیں سکتی لیکن میرے آقا میں نے اپنی ماں پر تندو پہتھایا چھے میل کا سفر پیتے پہتیا زمین تک رہی تھی پائیو پہ چھالے ہوگے میرے باؤ زخمی ہوگے میں نے اپنی ماں پر اپنے تندو پہ چھے میل سفر اٹھا کے جو ہے بکر آیا ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں کا حق عطا کر دیا تو میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیسی بولی پانی سوچ لے کر آیا ہے کیسی جو ہے وہ ایک نامکمل سوچ لے کر آیا ہے فرمایا تو اتنا کچھ تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا حق جو ہے وہ جتلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق عطا دیا اے میرے سہادی تیری پینائش کے وقت تیری ماں کا جو درد زیب ہوا تھا اس وقت جو کیسے تکلیف ہوئی تھی فرمایا تو اپنی دیکھ دردتا بھی ہم کا دانی کیا اور امام بہتیر احمد بولا لے وہ بھی سمیلتی جونتی ہمی سے پاک مکل کرتے اس پر آنی کی حضرت اپنی 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 آپ پر آتے ہیں اسی طرح آپ کا حق عطا کی حضرت کہ بات بھی آتا ہے آ کر یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کتنو پہ کھایا اللہ کے گھر کا نواز پر آیا اپنی ماں کی اتنی حدمت کی یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کا حق عطا دیا اس کی جتنی کا صلح دے دیا اس کو تو نبی احمد علیہ السلام نے اشارت فرمایا تو انہیں تو ایک سانس اس کا دیا کتا نہیں کیا تیری ماں تو جتنی تکلیفیں ہوئی ہیں تجھے جنل پہتے تجھے اپنے بیٹ میں لگتے تجھے مانکہ پہستے تو نبی احمد علیہ السلام نے کیامت اپنی عمد تو بتا دیا کہ اولاد جتنی بھی فرما اپنی حدمت کر لے لیکن پھر بھی اس کے زیر میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے اپنے غور جتنی بھی حدمت کی جائے جو ہے وہ کام تو اس لیے لیکن صادق مندی یہی ہے کہ انسان اپنی مساتھ کے مقابل جتنا ہو سکتا ہے اپنے باندین کی حدمت کرتا رہے اسی کے ادھر ملائی ہے اسی کے ترجی و دنیا کی کام یادی ہے اللہ خورت تعالی ہم سب یہ کارے خیر ضرور پر ضرور انجام تیری کی تو حیرت آخر مائے جن کے والدین زندہ ہیں ہم ان کی حدمت کریں ان کو رابی کر لیں رب رابی ہو جائے گا اور جن کے والدین دنیا سے تشریف لے گئے ایمان کی حالت مانتے رہیں اللہ پڑھائے تلالہ ہم سب کو حمل کی حمی کر آخر